بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام اعزائیت اقبال دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زہیڈ آئی ڈیالیکٹیکل منٹور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کی بار پھر میں حاضر خدمت ہوں ایک اور منفرد لا جواب اور شاکار قسم کے ویڈیو لے کر آج کی سانسی مسکراتی من کو باتی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پریٹیکلی دکھانے اور سمجھانے والا ہوں کہ کس طرح ہم او وی تھری کفارٹ جس کو ہم او یو تھری بھی کہتے ہیں دراصل یہ او وی تھری کفارٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے اس کو ہٹانے کے مٹانے کے کون کون سے طریقے ہیں انہی میں سے آج تین میتھڈ آپ کو بتانے والا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹم ہونے والی ہے تو بینہ ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی اس منفرد لا جواب اور شاکار قسم کے ویڈیو کی جانے تو ناظرین سب سے پہلا طریقہ آپ نے پروگرام کا بٹن پریس کرنا ہے آپ کے سامنے پی زیرو آ جائے گا آپ نے پی ای کی پیرامیٹر میں جانا ہے پی ای ڈیٹا اینٹری کا بٹن پریس کریں آپ کے سامنے پی ای ڈیٹا اینٹری کا بٹن پریس کریں ناظرین یہاں پہ پانچ صفر آپ کو دیکھنے کو ملے گے یہ پانچ زیرو ہے یہاں پہ ہم نے کوڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے چالیس ساتھ سو ایک کی کچھ کاپیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں وی ای ایف ڈی دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں چالیس ساتھ سو ایک کی نہیں لگتا اور وہاں پہ کوئی اور کوڈ اپلائی کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان ویڈیوز کو بھی آپ دیکھی گا اور استفادہ حاصل کی یہاں پہ چالیس ساتھ سو ایک کی کوڈ اپلائی کریں اب پہ رکی کی ملت سے فور شیفٹ کا بٹن پھر شیفٹ کا بٹن پریس کریں یہاں پہ سیون پھر شیفٹ کا بٹن یہاں پہ ٹو شیفٹ کا بٹن یہاں پہ ون ٹیپ کریں اور ڈیٹا انٹری کا بٹن پریس کر دیں ہم پرگرام میں داخل ہو چکے ہیں اب ہم نے جانا ہے پی ای زیرو فور کے پیرامیٹر میں ون ٹو ھری ھور ڈیٹا انٹری کا بٹن پریس کریں یہاں پہ ناظرین دو سو ستر ورٹ ہے اگر کوئی پی گروپ کو چھیر چھاڑی کرتا ہے اس میں ردو بدل کرتا ہے تو کوئی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے ہو یو تھری کا فارگ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ جو طریقے ہیں یہ اپلائی کرنے ہیں آپ نے تین سوس ہی کر دینا ہے شیفٹ کا بٹن پریس کریں شیفٹ کا بٹن پریس کریں ڈیٹر اینٹی کا بٹن پریس کریں پرگرام سے باہر نکلیں اب جو ہی آپ سٹاپ کا بٹن پریس کریں گے تو OU3 کا OV3 کا فارل ختم ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ناظرین ہم دوسرا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں اب ناظرین دوسری طریقے کے لیے آپ نے پرگرام کا بٹن پریس کرنا ہے PE data entry کا بٹن پریس کریں آپ نے 7 میں جانا ہے آپ پہ رکی کے لیے PE07 data entry کا بٹن پریس کریں یہاں پہ ناظرین 300 ہے تو آپ نے اس کو 800 کر دینا ہے شیفٹ کو بٹن پریس کریں پھر شیفٹ کو بٹن پریس کریں یہاں پہ 8 کر دیں data entry کو بٹن پریس کریں پرگرام سے باہر نکلیں آپ یہاں ناظرین جو ہی آپ سٹاپ کو بٹن پریس کریں گے تو یہ فارڈ ختم ہو جائے گا اب ناظرین آپ کو تیسرہ طریقہ بتاتے ہیں پرگرام کا بٹن پریس کریں PE data entry کا بٹن پریس کریں اب آپ نے جانا ہے PE10 میں آپ پہ رکی کے مطلب سے digit بڑھاتے جائیں data entry کو بٹن پریس کریں یہاں پہ ناظرین 155 ہے آپ نے اس کو 100 کر دینا ہے شیفٹ کو بٹن پریس کریں پھر شیفٹ کو بٹن پریس کریں زیرو پھر شیفٹ کو بٹن پریس کریں زیرو کر دیں اب یہ 100 ہو گئے data entry کو بٹن پریس کریں پرگرام سے باہر نکلیں اب ناظرین جو ہی آپ سٹاپ کا بٹن پریس کریں تو یہ فارڈ ختم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں تو ناظرین PE گروپ میں یہ تینوں سیٹنگز دیکھنے کو ملتی ہیں اگر ان میں کوئی ردو بدل کر دیتا ہے ترتیب خراب کر دیتا ہے چھیڑ چھاڑی کر دیتا ہے کیونکہ کمپنیاں میں ایکسیس نہیں دیتی اس گروپ کو چھیڑنے کی لیکن ہم پھر بھی اس میں چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تین طریقے بتایا ہیں OV3 کے فارڈ کو ختم کرنے کے اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے گا بیل آئیکن کو پریس کی دیئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا ڈوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھی گا اسلام علیکم